بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں کاشف علی آپ دیکھ رہے ہیں وان پیپر ایم سی کیوز اینڈ جیابز یوٹیوب چینل تو آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کینال پٹواری کے ٹیسٹ کی پریپریشن کہاں سے کریں مین کے کونسی کتاب سے کریں یا کسی پی ڈی ایف فائلز وغیرہ سے کر لیں کونسی ویب سائٹ سے کریں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے پہلے کی طرح اگر آپ تمہاری چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو گریڈ 14 ہے اس سے نیچے جتنے بھی پیپرز ہیں 11 ہے 12 ہے نائن گریڈ جتنے بھی ہیں جسے ہم سکیل کہتے ہیں ان سب کے جتنے بھی پاسٹ پیپرز ہیں وہ سارے آپ کلیئر کر لیں ٹھیک ہے 15 کا بھی کر لیں چلیں کوئی مسئلہ نہیں 15 سے نیچے جتنے بھی گریڈ کے پاسٹ پیپر ہیں موڈلز پیپر ہیں ان سب کی پریپریشن ایسے کریں مطلب کہ ایک ایک سوال آپ کو فنگر ٹکس پہ یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کتاب کون سی سے پریپریشن کرنی ہے کون سی کتاب آپ کے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو امتیاز شاید کی پی پی ایسے کی بوک کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے والیم ون والیم ٹو ٹھیک ہے تو بہترین کتاب آپ کے لئے والیم ٹو ہے ابھی والیم ٹو آئی ہے والیم ون نہیں آئی ٹھیک ہے والیم ٹو میں جتنے بھی یہ پیپرز ہیں موڈل پیپرز ہیں 15 گریڈ اچھی طرح سے کر لیں فنگر ٹپس کے اوپر تو آپ کا ٹیسٹ انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ اچھے نمبر لینا چاہ رہے ہیں پی پی ایسی میں تو پھر آپ کو ایکسٹرا سٹڈی کرنی ہوگی ٹھیک ہے نا ایکسٹرا سٹڈی کتاب سے ہٹ کے آپ کو پڑھنا ہوگا پانچمی کلاس سے لے کر پولپ تک کے جتنی بھی بکس ہیں ان سب سے آپ کو اچھی طرح پریپریشن کرنی ہوگی کیونکہ یہ انٹر بیس پہ ہے کنال پٹواری کی جوبز تو اسی لیے میں بھی اس کا جو پیپر ہے وہ فائیو کلاس سے لے کر کوئیلو تک کے جو بکس ہیں ان میں سے لیا جائے زیادہ چانسیز یہی ہیں ایٹی پرسنٹ کہ یہ آپ کا پیپر پانچمی کلاس سے لے کر بارویں کلاس تک کے جو کتابیں ہیں ان سے ہی لیا جائے گا تو ان سے بھی آپ تیاری کر لیں انٹیاز شاید کی ویلیم ٹو سے بھی کر لیں ٹھیک ہے پی ڈی ایف کی ایکسٹرا فائل سے بھی کر لیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو پاک ایم سی کیوز اینڈ ٹیسٹ پوائنٹ ڈاٹ کم کی ویب سائٹس ہیں یہ دونوں ہی بہترین ہیں یہاں سے آپ کرانٹ افیرز کی پریپریشن بھی کر لیں اس کے علاوہ پاسٹ پیپر مزید یہاں سے بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کی جو پریپریشن ہیں ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو جائے اور آپ کی سیلیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فرینڈز آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ٹائپنگ ٹیسٹ کس طرح کلیر کرنا چاہیے ٹائپنگ کس طرح کرنی چاہیے اور پروفیشنسی ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں آپ سے کیا چیزیں پوچھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کروں گا تو مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ